دیجیٹل ورڈ کے تمام دوستوں کو دیجیٹل سینیٹر کا سلام قبول ہو میں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا کہ جو مسائل ہیں دیجیٹل ورڈ کے اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کرپٹو کرنسی ڈیجیٹل ایسٹس ان کے بارے میں آگہی اپنے تمام دوستوں کو دی جائے لیجیٹی میٹسی کے بارے میں اس کی لیگل پوزیشن کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ کہ ہمارے کون سے ڈپارٹمنٹس ان میں انوالو ہیں جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے یا لیگل یا ان لیگل ڈیکلیئر کروائیں اس سے پہلے میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہوگی کہ جو آج میرا چینل دیکھ رہے آئے ہیں پہلی دفعہ وہ ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو یوٹیوب چینل کو اور ساتھی ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹفیکشن مل سکے تو فرنڈز یہ جو بات ہے کہ آیا کرپٹو کرنسی لیگل ہے ان لیگل ہے تو میرا ایک موقف بڑا واضح ہے کہ کوئی قانون میں نے تمام اداروں سے معلوم کیا ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس سے روکے لیکن پھر بھی ہمیں ایک اچھے پاکستانی کی حیثیت سے قطعی طور پر ایسا کام نہیں کرنا کہ جو میرے ملک کو میری قوم کو آپ کو مجھے تکلیف دے اور پھر اس کے لیے ہماری مختلف اداروں کو اور میں خصوص ایف آئی اے کو سامنے آنا پڑے وہ ہے مانی لانڈرنگ تو سوشل میڈیا فرنڈز ڈیجیٹل ورڈ کے میرے ساتھیوں دوستو خدا رہا اس غلط کام سے بچیے گا ورنہ پھر نہ کہیے گا خبر نہ ہوئی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس لیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جو جو ادارے ڈائریکٹلی ڈیجیٹل ورڈ سے بالخصوص ڈیجیٹل کرنسی سے ریلیٹڈ ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں ون بائی ون سب کا موقف آپ کے سامنے لے کر آؤں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آیا ایف آئی اے کا کیا موقف ہے اور کیوں ایف آئی اے پکڑ دھکڑ کرتی ہے نمبر ون اس کے بعد ایس ای سی پی سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اس کا موقف کیا ہے ریگارڈنگ ڈیجیٹل ایسٹس ڈیجیٹل کرنسی یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد سٹیٹ بینک آف پاکستان کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اور اس کے ساتھ پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے ریاستی نظام اوورال سب مل کر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور پھر جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہمارے ایوانوں کی چاہے وہ ناشنل اسیمبلی ہو یا سینٹ آف پاکستان جہاں پر قانون سازی ہونی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے ہماری پارلمنٹ کیوں قانون سازی نہیں کر رہی ایک اور بات یہاں پر میں واضح کرتا ہوں کہ میرا یہ عزم ہے اور یہ سوچ ہے میں چاہوں گا میں کوشش کروں گا کہ ہم کوئی ایسا نظام واضح کریں کہ جو تکلیف اس میں دو تکالیف ایک منی لانڈرنگ اور دوسرا لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا چاہے وہ بی فور یو جیسا ہو یا اس کے علاوہ اور جو ایچ ایف سی اور کفترف قسم کے جو لوگوں نے فراڈ کیے کر رہے ہیں کر سکتے ہیں جالی ٹوکن جالی ایکسچینج جالی ٹرانزیکشنز ان سے بھی اپنی قوم کو بچایا جائے تو میں فیلحال اسی پر اپنی آج کی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتا ہوں آنے والی ویڈیو میں میں دو چیزوں کے اوپر فوکس کروں گا ایک ہمارے تمام ادارے جن کا میں نے نام لیا ان کی کیا ذمہ داری ہے اور ان کا موقف کیا ہے اور اس سے اوپر آخر دنیا میں جو کتنے ممالک ہیں جیسا کہ امریکہ نے دوہزار تیرہ میں کرپٹو کرنسی کو لیگل چپٹر میں لے کر آئے اور ایک فورم دیا کتنے ممالک میں آج کرپٹو کرنسی چودہ کے قریب ممالک ہیں فردن فردن ہر ملک میں کیا قانون ہے کیسے وہ چلتے ہیں یہ آپ کو ضرور میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جیسا دبائی میں اگر ای ٹی ایم سے آپ اپنا لاغن کر کر اپنے والٹ سے پیسے ویڈروہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے کون سا سسٹم لگایا واہ ہے کیوں میری قوم کے نوجوانوں کو اس قبائی سے روکا جا رہا ہے میرا موقف صرف ایک ہے کہ لیجسلیٹشن کس نے کرنی ہے ہم کیوں لیجسلیشن نہیں کر رہے ہم کیوں ایسی قانون سازی نہیں کر رہے کہ جس سے میرے ملک کے کروڑوں لوگوں کو اور بالخصوص نوجوانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو آئیے ہم سب مل کر اس آواز کو اٹھائیں اور کوشش کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ جگہ تک میری آواز پہنچ سکے اور مقصد یہی ہے کہ ایک چیز جب وہ میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی کہا کہ خان صاحب آپ دیکھ لیجئے وزیر عظم صاحب کسی نے آپ کے کان میں یہ ڈال دیا کہ کرپٹو کرنسی حرام ہے تو پھر یہ کیسے ملیشیا میں انڈونیشیا میں یو اے ای میں دنیا کے کتنے ممالک میں وہاں پر اگر یہ حلال ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں ہے اس لیے ہم مل کر اس کے بارے میں آواز اٹھائیں گے ایک بار پھر میری گزارش ہوگی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیئے بیل آئیکن دبائیے اور شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ گئے تینکیو بری مچ اللہ حافظ